مرسطہ میں ہوں آپ کے ساتھ رافی آسف اور صبح صبح کا ٹائم ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ دھند کتنی شدید ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں جی ہے باہر کا مغل چوکہ کچھ بھی نظر نہیں آرہے میں گیٹ کی طرف آئی ہوں اور دیکھ رہی تھی میں ان کا آسف زخرف اور مدنی کے باہر میں ان کو دیکھ کر رہا ہوں دیکھیں میں دروازے کے پاس کھڑے تھی کتے کی وجہ سے ڈھر گئی اور نا اصل میں نظر کچھ یہاں تھے میں سمجھے کہ شاید زخرف اور آسف مدنی اس سائٹ پہ گئے لیکن مجھے ایک اورتکڑی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ سب گئے ہیں اس سائٹ پہ مطلب یہ بھی ایک قسم کا روڈ ہے اور یہ دیکھیں بائیک آرہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آرہی یہ حالات ہے گاؤں کے پتری شہر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا جا نہیں ہوتا لیکن گاؤں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالات ہے لیکن جو بیچارے کام وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ تو جا رہے ہیں ان کی تو مجبوری ہے اور آدھے گھنٹے تک آسف نے بھی جانا ہے وہ بھی چلے جائیں گے تو میں نے بھی ناشتری بنایا آپ یقین کریں کہ سمجھے صبح کے نو بج رہے ہیں لیکن یہاں پر ابھی دن چڑھنے کا دور دور تک کوئی نام نشان نہیں ہے تو آپ جاتے ہیں واپس اپنے گھر کی طرف یہ دیکھیں میرے ساس سے سو سر بھی چلے گے ہم کے کمرے کو بھی تالہ لگ چکایا میری ساس نے صبح اتنی صبح صبح اٹھ کر کپڑے دھوئے ہیں میں خود حران رہ گئی ہوں جب میں سو رہی تھی تو پہلے میری بھی یہی روٹین تھی میں صبح صبح اٹھ کر دھو رہی تھی لیکن آبو نہیں دھوئے جاتے اگر میں صبح صبح کام کر لوں تو بس یہ ہوتا ہے کہ میری کمر میں در شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی پہلے ناشتہ بناؤں گی بعد میں یہ بستر وغیرہ سمیٹ ہوں گی جو کہ انہوں نے یہ دیکھیں آسف نے نا اپنی اور میری ویڈیو جو ایڈٹ کی بھی تھی وہ لیپ ٹوپ میں ڈال دی ہے کیونکہ ہم اپلوڈ جو ہے لیپ ٹوپ سے کرتے ہیں کیونکہ چینل جو ہمارے لیپ ٹوپ ہیں موبائل میں نہیں رکھے ہوئے باز ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نا موبائل گم بھی ہو جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے تو اس وجہ کر کے ہمیں لیپ ٹوپ میں رکھیں ہوئے یہ والی جو ویڈیو جو لیپ ٹوپ میں ہم نے مطلب ڈال کے رکھیں ہیں تو وہ ہم شام کو پلوڈ کریں گے جو آج بنا رہے ہیں وہ کل کریں گے تو فیلال تو کچن کی بھی یہ صورتحال ہے سب سے پہلے کچن سمیٹ ہے اس کے بعد ناشتہ بنانے کے بعد کوئی اور کام کریں گے اور یہ دیکھیں آسیف نے چائے بنائی ہے اور جو چھنی تھی اس کو تقریباً جدنی بھی چھنی ہے آسیف نے جہاں سے جلا دی ہیں ساری میرے پاس پانچ چھنی ہیں لیکن ساری کے ساری آسیف نے ہی جلائی ہیں جی تو ویور تھوڑا سا موسم سیٹ ہو گیا ہے مطلب دھوپ وغیرہ تو نہیں نکلی لیکن کچھ بہتر ہو گیا اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آسیف نے پہلے شوپ بنائی ہوئی تھی وہاں پر یہ ریک وغیرہ جو ہوتے ہیں جس میں سمان رکھتے ہیں یہ لگے ہوئے تھے لیکن فیلہ جو دکان تھی وہ سیل کر دیا یہ ریک گھر رکھ دی ہیں اور بھی کافی سارا سمان تھا وہ گھر لے آئے تھے جیسا کہ فریزر ہو گیا ریک ہو گیا اور مطلب یہ والی انٹے ریک کے نیچے رکھی ہوئے تھی تو یہ لے آئے ہیں ان کو بھی ابھی سیٹ کر کے رکھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ انٹے ہو جائے کچھ بھی ہر چیز ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بھی سیٹ کرنا ہے جو دکان کا شیٹر تھا وہ تو ہم نے سیل کر دیا تھا اور یہ ابھی سیل کرنے والے ہیں ان کو کرنا ہے فریزر سیل کرنا ہے اور اس کے بعد میں تو یہ چیزیں رکھ نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس جگہ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے جگہ بہت کم ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے ایک تو مانا آپ کو دکھاتی میں کہ میرے پاس کتنی جگہ ہے اور جہاں پر میں لگا بھی نہیں سکتی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے جیسے کہ نے اپنی شوپ تو رکھی بھی ہے ختم میں نے تو نہیں کی نا کیونکہ میری گھر میں ہے یہ تقریباً رات کے دن چھے چار بجے کی قریب گئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی اب دوپہر وہ سمجھ لے ہونے والی ہے بس یہاں پر لائٹ کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے کل بھی ایسا ہوا ہے کہ شام کو تین بجے گئی ہے اور رات کو آٹھ بجے ہے موبائل بالکل آف ہو گیا تھا میرا اور لیکٹوپ کی بیٹری بھی چارج نہیں تھی ورنہ وہ چلا لیتے کہ تھوڑا سا چلیں یہ ہے کہ اجالہ ہی ہو جاتا بس گاؤں میں یہی روٹین چلی ہے پتہ نہیں شہروں میں کس طرح کا محول ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن گاؤں میں تو بس یہ دیکھ رہے ہیں دھوند سردی اور سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ ہائی لائٹ کا تو یہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور باقی میں آپ کو بتا رہی تھے ریپ کے بارے میں ریک جو ہے کمرہ ایک تو چھوٹا سا ہے سامان سے فل بھراو ہے چھوٹا سا برامتہ ہے جس میں ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں مطلب سردی گرمی میں بھی یہی بس رہتے ہیں کمرے میں کھڑکی وغیرہ نہیں ہے تو سوچتا رہے ہیں کہ گھر بنانے کا دوبارہ سے پلوٹ پڑا ہے وہ سیل کر کے سوچ رہے ہیں کہ پلوٹ مطلب اپنا گھر بنا لیں دوبارہ سے اس کو لیکن عاصف نہیں مان جائے کہتے ہیں نہیں وہ سیل نکلنا پلوٹ وہ پڑا رہے بس میری تو یہ سوچ تھی کہ چلیں دو تین کمرے بنا لیتے ہیں اگر اچھا خاصہ اچھا بن جائے گا کیونکہ بعد میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی پڑھائیوں کے خرچے اتنے ہوتے ہیں کہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو پلوٹ ہے جو ہم سیل کر کے یہ گھر بنانا جاتے ہیں وہ نا سمجھ لیں کہ جیسے وہ مائکے کے جائداد ہوتی ہے تو وہ اس حصے میں مجھے ملا تھا مطلب میرے ابو کے جو جائداد تھی اس میں سے ہم سب بہنوں کو ملا تھا جی ان کے صرف مجھے ملا تھا سب بہنوں کو ملا تھا امی کو دوسری امی کو چھوٹا بھائی ہے اس سے بڑی بہن ہے ان سب کو ملا تھا تو سب نے اپنا اپنے گھر بنائی ہے صرف میں ہی رہ گئی ہوں میں نے صرف بلوٹ لے کر رکھ دیا ہے جاندہ کہ جو مجھ سے بڑی بہن ہے دوسری امی میں سے اس نے بھی پچھلے دو تین ماہ پہلے اپنا گھر بہت پیارا ماشاء اللہ سے بنائے ہے اور اللہ پاکہ اس کے نصیب کرے تو جو مطلب کہ ہم میری امی میں سے ہم بڑی امی میں سے ہیں تو ہم پانچ بہنیں تھی جو چھوٹی امی میں سے ہیں اس میں سے ایک بہن اور ایک بھائی ہے بھائی مجھ سے چھوٹا ہے بہن مجھ سے بڑی ہے تو جو مطلب میری امی میں سے ہیں مجھ سے بڑی بہن وہ تو نہیں بنا پائی بس ہماری طرح وہ بھی یہ دکان کے چکروں میں رہ گئے ہیں کہ چلیں یہ دکان بنا لیں کاروبار کر لیں تو اس وجہ سے ان کا بھی ختم ہو گیا ہے ہم نے بھی بہت پیسہ برباد کیا ہے ایسی دکانوں کے جکروں میں لیکن دکانوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا آخر کار آ کر عاصف کے رکشہ چلا رہے ہیں رکشہ سرجی ہے کہ چلیں گھر کا گزر بسر ماشاءاللہ سے اچھا ہو جاتا ہے اور بس پلہوٹ ہے تو بس یہی سوچ ہے میری سوچ ہے یہ اس کی سوچ تو بلکل نہیں عاصف کی کہ وہ بھیج رہے ہیں کہتے ہیں میں خود کما کے خود بنوا کے دوں گا وہ پڑھا رہے تو بارے بک نشانی ہیں تو میں ان کے یہ نشانی یہاں پر اگر استعمال ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا ان کے آپ ربی طرح میں نہیں رہنا ہے لیکن ابھی وہ نمار دعا کریں کہ وہ مان جائے تو چلو ہمارا گھر بن جائے گا تو یہ تھی دل کی کچھ باتیں کچھ گفتگو جو آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہو تو پلیز مجھے سپورٹ کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور انشاءاللہ اگر آپ میں ساتھ جڑے رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ اپنے دل کی اپنے حالات سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی تو بس میرے لئے بہت ساری دعا کیا کریں اور اسی کے ساتھ ویڈیو کیا کریں اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ اور اچھے بھی لوگ میں تب تک کے لیے لائے لائے